حال ہی میں امریکی رسالے ایٹلانٹک منسلی میں رپورٹ کیا گیا کہ پاکستان اپنے ایٹمی ہتیاروں کے حصے معمولی اور غیر محفوظ گاڑیوں کے ذریعے عبادی کے بیچ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے اگرچہ اس سے پاکستان کے ایٹمی ہتیاروں کی سیکیورٹی کے بارے میں خرشات بڑھیں ہیں امریکہ میں اکثر ماہرین کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ کی صداقت کے بارے میں سوالات ہیں لیکن اس کے باوجود غیر جانبدار ادارے سٹیمسن سینٹر سے منسلک بیری بیلچمن کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں خرشات کے کئی اور وجوہات ہیں پاکستان کے اندرونی مسائل سب سے زیادہ خرشات کے باعث ہیں ہم دیشت گردی، انتہا پسند تنظیموں اور ایک کمزور سیکیورٹی کا محول دیکھ رہے ہیں اور یہ صورتحال بہتر نہیں ہو رہی یہ بھی خدشات ہیں کہ پاکستان کی فوج ان مسئلوں پر کابو شاید نہیں پاسکے گی تو اس صورتحال میں یہ صاف ظاہر نہیں ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا کیا ہوگا لیکن اپنے بیانات میں امریکی عدداروں کا اکثر موقف رہا ہے کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی اندازمات سے مطمئن ہیں اور پاکستانی عدداروں نے نہ صرف ایٹلانٹک منتھلی میں شائع ہونے والی رپورٹ کو مصرد کیا ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کے حفاظت کے بارے میں خدشات نہیں ہونے چاہیے بلکہ بیری بیلچمن کا بھی یہ کہنا ہے کہ کسی بھی نیوکلئر پروگرام کی مکمل حفاظت کرنا ناممکن ہوتا ہے کوئی بھی سیکیورٹی کا انتظام سو فیصد محفوظ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زلزلے کے بعد جاپان کے ایٹمی پلانٹ کو کیا ہوا پاکستان میں بھی سو فیصد حفاظت شاید کبھی بھی نہ ہو اور اس لیے ان خدشات کا اظہار کیا جاتا رہے گا ایٹلانٹک منتھلی کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں یہ ڈر پایا جاتا ہے کہ امریکہ کے پاس پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو قبضے میں لینے کے منصوبے ہیں لیکن آرمز کنٹرول اسوسییشن کے ڈیرل کمبل کا کہنا ہے کہ ان خدشات کا اظہار شاید کچھ بڑھ چڑھ کر کیا جاتا ہے امریکہ کے پاس تقریباً ہر چیز کا منصوبہ کسی نہ کسی وقت بنایا گیا تھا ان کے پاس اس چیز کا بھی منصوبہ ہوگا کہ اگر برطانیہ امریکہ پر حملہ کرے تو کیا کیا جائے گا مجھے نہیں پتا کہ اگر پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے لیے کوئی منصوبہ ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار بظاہر جتنے بھی محفوظ ہوں پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال جب تک مکمل طور پر مستحکم نہیں ہوتی اس کے ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے رہیں گے رزا ناک ویوردو ویو اے واشنگٹن